السلام علیکم ایک بڑا امپورٹن سوال ہے کہ کیا پیپر ہونے جا رہے ہیں یا نہیں کیا پیپر ہونے کی کسی قسم کی کوئی پوسیبیلٹی بھی ہے کہ نہیں یہ دو سوالات بچوں کے ہیں بلخصوص کلاس 9, 10, 11, 12 نووی دسوی گیاروی باروی کلاس کے جو بچے ہیں پاکستان میں جہاں پر بھی ہے چاروں صوبوں میں ان کا یہ بڑا ویلڈ کویسٹن ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ پیپر سر پر ہے اور بچوں کی کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں ہے گرمنٹ اور پاکستان نے اور وضاعت تعلیم نے یہ کہا ہوا ہے کہ مائے کے تیسرے یا چوتے ہفتے میں آخری ہفتے میں یا تیسرے ہفتے میں ہم ڈیٹ شیٹ کا اجرا کر دیں گے ڈیٹ شیٹ کو ایشو کر دیں گے کیا ڈیٹ شیٹ ایشو ہو سکتا ہے کسی قسم کی کوئی پوسیبیلٹی ہے نہیں ڈسکس کرتے ہیں اس معاملے میں اس میں ایک تو آپ کو ہندوستان کی جو سچویشن نظر آئی ہے اس وقت بدترین ہے بہت بری ہے ان کی حکومت کی اپنی نا اہلی کی وجہ سے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مودی نے وہاں پر ایک میلہ الاؤٹ کیا جو کہ ان کا مذہبی تہوار تھا جس کو کم کا میلہ کہا جاتا ہے کم میلہ بھی کہا جاتا ہے جس میں 48 لاکھ لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور اس کے بعد جو صورتحال پورے ہندوستان اور بالخصوص دہلی کی جو بنی وہ آپ کے سامنے ہیں کہ سلینڈرز نہیں مل رہے ہستالوں کے اندر بیٹ نہیں ہے پورے شہر کو شمشان گھاڑ بنا دیا گیا ہے نا اہلی تھی حکومت کی اپنی غلطی تھی حکومت نے خود الاؤٹ کیا حالانکہ ہیلتھ ایکسپرٹس یہ بتا رہے تھے اور انٹرنیشنل ہیلتھ کی ریپورٹس یہ بتا رہی تھی ہیلتھ کے جو ارگنیزیشنز ہیں عالمی دارہ برائے صحت وہ بتا رہا تھا کہ اس صورتحال میں لوگوں کا اجتماع جو ہے وہ ایک بہت خطرہ ہو سکتا ہے یہ سیدھ کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے یا سعودی رب نے بھی فالو کیا اور سعودی رب کے اندر حج جیسا ایونٹ ہم نے پچھلے سال دیکھا ایک بہت بڑا ہمارا اسلامی تہوار ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اور عمرہ وغیرہ کا جو معاملات تھے اس میں ہم نے رش کو کنٹرول کیا ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہو سعودی رب کی پالیسی ہو بہترین پالیسی تھی ہندوستان نے ان چیزوں کو اگنور کی اور وہاں پر صورتحال کیا بنی کہا کہا تک آپ 3G یا 4G کی ایکسس دیں گے مشکل ہے میں لاہور جیسے شہر میں بیٹھا ہوں اور کبھی کبار لاہور کے سنٹر میں بیٹھا ہوں اور کبھی کبار یہاں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ میرے پاس 3G 4G کے سگنلز نہیں آرہے ہوتے پھر ہر بچے کے پاس ٹچ موبائل ہونا یا لیپ ٹاپ کا ہونا یہ بھی پاسیبل نہیں ہے پھر اس کے بعد جو کنڈیشن ہے کہ جناب چیٹنگ کا ایک بہت بڑا موقع بچوں کو مل سکتا ہے تو یہ چیز ناممکن ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں سیاسی لیول پر تو پرویز الائی جو سپیکر ہے پنجاب اسمبلی کے ایک بہت بڑا انفروینس ہے ان کا اس گارمنٹ کے اوپر ایک احسان بھی ہے ان کے اتحادی بھی ہے انہوں نے آج بچوں کے حق میں ایک بہت زبردست بیان دیا آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب پیپرز کروانا ان حالات میں ایک بیوکوفی ہے مطلب اپنی حکومت کو اس وقت حکومت کے اتحادی اور پنجاب کے اندر بھی اتحادی ہے وفاق میں بھی اتحادی ہے پنجاب میں سپیکر ہے وہ قومی سبلی کے وفاق میں ان کے دو تین منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بندہ اپنی حکومت کو یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی آپ اگر پیپرز کنڈکٹ کرواتے ہیں یہ ایک بہت بڑی بیوکوفی ہوگی پھر مبشر لکمان نے ایک ٹویٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ جو او اے لیول کے جو بچوں کے اگزیمنیشن آج ہوا پیپر ہوا اس میں دو سے تین بچے پوزیٹف تھے اور وہ پیپر میں بیٹھے ہوئے تھے جو دو بچے وہ وہاں پر گئے چلو وہاں پر ایس او پی اس کا خیال رکھا گیا ڈسٹنس رکھا گیا ماس تھے سینٹائزر تھے ماحول ایسا تھا میں بھی ایسی صورتحال ہو میں نے کچھ تصویریں دیکھی اور حکومت نے بھرپور تیاری کی ہوئی تھی کیونکہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے چالیس پی آلیس لاکھ بچہ میٹریک اور انٹرمیڈیٹ کا ہے تو اگر ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں اگر او اے لیول کے بچوں کو تو ان کی تعداد بہت کم ہے دس پرسنٹ بھی شاید نہ بندی ہو تو ان کو تو آپ اس طرح کی سہولیات دے سکتے ہیں فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ نووی دسوی گیاروی باروی کے بچوں کو آپ فیسلیٹیٹ نہیں کر سکتے شاید آپ پنجاب کے جتنے سکولز ہیں ان کو بھی اگر آپ بنا دیتے ہیں کہ یہ سینٹرز بن جائیں پھر مسجدوں کو بھی آپ سینٹرز بنا دیں گے تو بھی آپ نہیں کر سکتے چھ فٹ کا فاصلہ برقرار رکھ ہی نہیں سکتے پھر اس کے علاوہ جو دیگر سہولیات ہے کہ کلی ہوادار روشندان یہ معاملہ پوسیبل ہی نہیں ہے تو مبشر لکمان نے بھی ٹویٹ کیا کہ جناب دو بچوں کو پوزیٹیف تھا اور وہ بیٹھے ہوئے تھے پیپرز دے رہے تھے ایسے بہت سارے کیسز ہوں گے تو اس وقت اب دو گروپ اور بن گئے تحریک انصاف کا جو حامی گروپ ہے جو حکومت کا حامی گروپ ہے وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بچے اس وقت پیپرز سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے نلائک لوگ ہیں ان لوگوں نے پاس ہونا ہے پڑا تو انہوں نے ہے نہیں ٹھیک ہے ان کا سوال جائز ہے لیکن میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کیا آپ نے ان بچوں کو پڑھایا ہے پچھلے ڈیٹھ سال پچھلے ڈیٹھ سال سے کونسی کلاسز جو پروپرز ہوئی ہے میرے خیال سے بچوں نے ایک ایک جو چپٹر یا لیکچر جو ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں پورا کیا ہوگا وہ نہیں پڑھا ہوگا کلاسز نہیں لیوں گی آن لائن پڑھنا اور اس کے علاوہ کلاسز میں جا کر پڑھنا زمین اور اسمان کا فرق ہوتا ہے اب بچوں نے جناب ایڈیوکیشن آن لائن حاصل کی گھر میں بیٹھ کر جس طریقے سے بچارے پڑھتے رہے گوگل سے پڑھتے رہے اور وہ پیپرز جا کر وہاں پر فیزیکلی وہاں پر اپیر ہو تو میرے نزدیک یہ ناانصافی بھی ہے یہ زیادتی بھی ہے اور یہ ایک غلط طریقے کار ہے اس طریقے سے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ بچوں کو فیل کریں گے اور بچوں کو فیل کرنے سے ان کی ایک زندگی کا جو سال ہے بڑا اہم ہوتا ہے بالخصول جو بچے یونیورسٹیز میں آگے جانا چاہ رہے ہیں باروی کلاس کے جو بچے ہیں یا جو دسوی میں ہیں اور وہ کالج کے خواب دیکھ رہے ہیں سوانے خواب دیکھنے جا رہے ہیں آپ ان کو برباد کر رہے ہیں ان کو تباہ کر رہے ہیں ایک سال ان کو اور بٹھائیں گے اس کے بعد اگر ہم سچویشن آور دیکھتے ہیں اس بیماری کی تو ویکسینز لگ رہی ہے زبردست بات ہے پہلے ساٹھ سال سے اوپر کے لوگوں کو لگ رہی تھی پھر پچاس سال سے اوپر کے لوگوں کو لگ رہی تھی اب چالیس سال کے جو اوپر لوگ ہیں ان لوگوں کی بھی ریجسٹریشن ہو رہی ہے لگ رہی ہے لیکن اس پروسس کے لیے ہمیں مزید چھ سات ماہ چاہیے شاید ایک سال جس کے بعد پورے کے پورے ملک میں سب لوگوں کی بچوں سے لے کے بڑوں تک سب کی ویکسینیشن ہو جائے گی اور اس کے بہتر نتائج بھی ہمیں مل رہے ہیں اور اگر ہم بچوں کے پیپرز کنڈکٹ کرواتے ہیں پیالیس لاکھ چالیس لاکھ جو بچے ہیں ان کو ہم کہتے کہ آپ جائیں اور ہالز میں جا کر پیپرز دیں چلے آپ ان کو بچے شاید پاس کر جائے بہت سارے بچے فیل تو ہوں گے لیکن دوسری جانب جو سچویشن ہندوستان میں بنی جو خطرناک الارمینگ قسم کی سچویشن بنی ہوئی ہے سیلنڈرز بنانے والی جو کمپنیاں یا پرائیوٹ فرنچائزز ہیں انہوں نے سیلنڈرز کو سٹور کرنا شروع کر دیا جس طرح یہ بیماری نہیں آئی تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو پانچ دس روپے کا ماسک ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں عام یہ ہمیں تیس چالیس روپے ایک سو روپے تک خریدنا پڑا اور جو اچھے ماسک ہوتے ہیں ان نائنٹی فائی وغیرہ وغیرہ وہ والے ماسک جناب پہنچ گئے ہزاروں روپے میں ہزار روپے کا پندرہ سو روپے کا بارہ سو روپے کا نو سو روپے تک کا پہنچ گیا تھا تو ہم وہ قوم ہیں جو کہ مجبوری سے جو بیماری سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو حکومت اگر اس چیز کے اوپر یہ لائٹلی لیتی ہے کہ جناب کوئی بات نہیں بچے آئیں گے پیپر دے دیں گے چلے جائیں گے ایک پیپر نہیں ہے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ پیپر ہوتے ہیں بچوں کے پھر ان ساتھ آٹھ دنوں کو مینج کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اگر خدا نہ خاصتہ اس سے کسی قسم کی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی تو ہم میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان سٹیبل نہیں رہے پائے گا انشاءاللہ پاکستان کو کبھی بھی کچھ نہیں ہونے والا لیکن جو صورتحال آپ کو ہندوستان میں دیکھنے کو میری اگر اس کا 50% امپیکٹ بھی پاکستان میں پڑا تو ہمیں حالات سنبھالنے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہمارے پاس اتنے بڑے ہسپیٹلز نہیں ہیں کیونکہ ہم نے ہسپیٹلز پہ تو توجہ ہی نہیں دی ہم نے بہت اور چیزوں پر توجہ دی ہے ہسپیٹلز ہمارے پاس نہیں ہیں نئے ہسپیٹلز ان حالات میں ہم بنانے سکتے اور اگر بنائے جائے تو بھی نہیں بننے دیں گے آپ لوگ یہ بھی ہمیں پتا ہے تو ہمارے پاس اتنی سہولیات نہیں ہے تو خدارہ بچوں کی حال پر کچھ رحم کیا جائے اور ان کو اگر آپ پاس کر دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے کوئی بھی فارمولا لاکر تو آپ کریں اور اگر آپ کہتے ہیں آن لائن ایگزیمز کا تو آپ بچوں کو پھر وہ والی سہولیات بھی دے پنڈ دادن خان میں یا پاک پتن کے گاؤں نمبر چار سو تین میں وہاں پر کون سے سگنل زاتے ہوں گے کون سے آپ نے کھمبے لگا کر دیے ہوئے پھر کس بچے کے پاس ٹچ موبائل ہوتا ہے possibility بھی ہے آئندہ چند دنوں میں آپ کو نظر آجائے گی میبی ویک میں آپ کو پتا لگ جائے کہ ایک سبردست قسم کا سخت ترین لاکڈان لگنے جا رہا ہے کیونکہ situation جس طرف جا رہی ہے خطرناک ہو رہی ہے اور اس سے بچنے کا یہی واحد حال ہے تو میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کے کوئی بھی papers conduct کیا جائے online either or physical appearance کے جو paper ہوتے examination center میں اندر بیٹھ کے جو دیے جاتے ہیں دونوں میں سے کسی option کی طرف government نہیں جاتی opposition بھی اس چیز کے لئے assembly کے اندر آواز اٹھا رہی تھی اب assemblyوں کا اجلاس میں محتل کر دیا گئے ہیں اور اس کے بعد عید کے بعد جگہ assembly کا اجلاس ہوگا تو یہ معاملہ وہاں پر ضرور discuss کیا جائے گا اپنے نمبر بنانے کے لئے بھی اور بچوں کے حق کے لئے بھی آواز اٹھائے جائے گی تو میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کے کوئی paper لیے جا سکے comment section میں آپ اپنی رائے کا اضحاب ضرور کر سکتے ہیں پاکستان ہمیشہ زندہ بات